سبحان اللہ و بحمدہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہ حما الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہ حما رنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہ حما رنا البا تلا با تلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ النور مدنی صورت ہے نو رقوات سکسٹی فور آیات ترتیب کے اعتبار سے چوبیس میں اور نزولی اعتبار سے ایک سو دویں نمبر پر ہنڈرین سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے سورہ نور کا نام اس حوالے سے کہ پانچ میں رقو کی پہلی آیت اللہ نور سماوات والارد اللہ کے نور ہونے کا تذکرہ تو اس حوالے سے سورت کا نام سورہ النور اور ویسے بھی یہ وہ سورت ہے جس کے پور نور احکامات جس معاشرے کو جس فرد کو جس گھرانے کو منور کر دیں اس میں حیاء کا زیور اور حیاء کا نور جگمگانے لگتا ہے زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سورت غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے کیونکہ ہم غزوہ بنی مستلق کی تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غزوے میں قرآن دازی کر کے مہات المومنین میں سے کسی ایک کو جس کا نام قرے میں نکلے اس کو ساتھ لے جاتے تھے تو غزوہ بنی مستلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور پھر غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر وہ جھوٹا الزام جس کو حیاتِ طیبہ کی تاریخ میں واقعہ افق کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ واقعہ افق غزوہ بنی مستلق کے بعد رونما ہوا تو گویاں سورہ نور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی اصل سوال اور اصل جس چیز کو ڈیٹرمن کرنا ضروری ہے اور جس کا تعین کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ سورہ نور اور سورہ احضاب میں سے پہلے نازل ہونے والی سورت کونسی ہے اس چیز کا تعین اس حوالے سے ضروری ہے کہ دونوں میں ہجاب کے اور پردے کے اور لباس کے اور حیاء کے احقامات دیئے گئے تو یہ تعین کرنا کہ ان دونوں میں سے پہلے کونسی نازل ہوئی اور بعد میں کونسی نازل ہوئی اس بات کو ڈیٹرمن کرے گا کہ ابتدائی احقامات کونسے ہیں اور حتمی اور فائنل احقامات کونسے ہیں تو گویاں دو حقیقتیں تو ہم جانتے ہیں سورہ نور غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی اور سورہ احضاب غزوہ خندق یا غزوہ احضاب کے بعد نازل ہوئی تو لہٰذا اصل چیز جس کو پھر سمجھنا ضروری اور جاننا ضروری ہے کہ ان دونوں جنگوں میں سے پہلے جنگ کونسی ہوئی دونوں غزوات میں سے پہلے غزوہ کونسا ہوا غزوہ احضاب تو پانچ ہجری میں ہوئی اور اس کے تائین تاریخ کے تائین میں کسی قسم کا شبہ یا اشتبہ موجود نہیں ہے آیا غزوہ بنی مستلق پانچ ہجری میں غزوہ احضاب سے پہلے ہوئی یا چھے ہجری میں غزوہ احضاب کے بعد ہوئی کیونکہ غزوہ بنی مستلق اس کی اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ شبہ موجود ہے ابن سعاد کا بیان ہے کہ غزوہ بنی مستلق شابان پانچ ہجری میں ہوئی اور پھر زیقت پانچ ہجری میں غزوہ احضاب یا غزوہ خندق کا واقعہ رولما ہوا یعنی ابن سعاد کے حوالے سے شابان پانچ ہجری میں پہلے غزوہ بنی مستلق اور پھر زیقت میں غزوہ احضاب تو ابن سعاد کے نزدیک عزوہ بنی مستلق جو ہے وہ پہلے ہوئی اور اس کے تعاید میں وہ خضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی تصدیق کرتے ہیں اور دو صحابہ کا تذکرہ مہاجرین اور انسار میں سے دو صحابہ جن کا وہ لڑائی کا معاملہ پانے کے معاملے میں تنازہ ہوا تھا باقی افق سے پہلے ایک انساری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازہ ہوا تھا تو آپ نے کچھ کا کہا تھا تو پھر حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی تو حضرت سعید بن عبادہ اور حضرت سعید بن معاز یہ تنازہ ان دو صحابہ کے درمیان ہوا حضرت سعید بن عبادہ اور حضرت سعید بن معاز کے درمیان اور حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ان دو کے درمیان تنازہ ہوا اور ان میں سے ہمیں تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ حضرت سعاد بن معاز کا انتقال غزوہ قریزہ کے بعد ہوا غزوہ قریزہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احضاب کے بالکل فوری بات بنو قریزہ کے محاصرے کی شکل میں رونما ہوا تھا تو کوئی ابن سعاد حضرت عائشہ کا حوالہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ آپس میں جو اختلاف ہوا تھا اس میں حضرت سعاد بن معاز اور حضرت سعاد بن عبادہ دونوں موجود تھے تو اس حوالے سے غزوہ بنی مستلق جو ہے وہ غزوہ احضاب سے پہلے ہوا کیونکہ وہ صحابی غزوہ احضاب کے تو بعد شہید ہو گئے تھے لہٰذا غزوہ بنی مستلق پہلے ہوا دوسری طرف محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احضاب تو پانچ ہجری میں ہوا لیکن غزوہ بنی مستلق چھے ہجری میں ہوا گویا محمد بن اسحاق کے حوالے سے سورہ احضاب پہلے اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی اور وہ حوالہ کیسے دیتے ہیں وہ بھی حضرت عائشہ ہی کے اقوال کو حوالہ بناتے ہیں محمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب واقعہ افق کی روداد اپنی زبانی سنائی تو انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ اس واقعے سے پہلے آیات حجاب نازل ہو چکی تھی سورہ نور کی تفسیر میں حضرت عائشہ جب واقعہ افق کی روداد سناتی ہیں تو حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں کہ اس وقت سے پہلے آیات حجاب نازل ہو چکی تھی اور ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا گیا اس میں اس گروہ میں شامل حضرت حمنا بنت جہش بھی تھی جہاں حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی اور آویان کہتے ہیں کہ حضرت حمنا بنت جہش نے اپنی بہن کے سوکناپے کے جلاپے کی بنیاد پر حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا تو گویا سورہ نور کے نزول سے پہلے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا اور حضرت زینب کے نکاح کا تذکرہ سورہ حضرت عائشہ میں آ چکا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے بھی محمد بن اسحاق یہ حوالہ دیتے ہیں کہ چونکہ واقعہ افق سے پہلے حضرت زینب کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا اور حضرت زینب کی بہن نے حضرت حمنا بنت جہش نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تو اس حوالے سے سورہ احضاب پہلے اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی مولانا مودودی رحم اللہ بھی محمد بن اسحاق کی اسرائق کی مزید تصدیق فرماتے ہیں اور مولانا رحمت اللہ علیہ کی نظر میں بھی سورہ احضاب غزوہ احضاب کے حوالے سے پہلے اور سورہ نور غزوہ بنی مستلق کے حوالے سے بعد میں نازل ہوئی سورہ احضاب کے احقامات ابتدائی اور سورہ نور کے احقامات حتمی احقامات ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کے اندر ایک اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی کی روک تھام انستداد بے حیائی کے بنیادی احقامات ڈیفرنٹ پلائٹ فارمز پر دیئے گئے ایک معاشرے اسلامی معاشرے کے اندر حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے تو لہٰذا ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک حیاء کی ردہ اڑھانے کے لیے اور ایک حیاء کا محول پیدا کرنے کے لیے بے حیائی فہاشی وریانی زنقاری اور ہر قسم کی بے حیائی کو روکنے کے انستدادی سٹیپس فرحب کیے گئے ہیں بس اس پاس منظر کے ساتھ سورت کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتن سورتن ایک سورت ہے انزلاہا وفردناہا وانزلا فیہا آیات بینات بینات اللہ علکم تذکرون سورتن ایک سورت ہے سورت کا مطلب ایک باب ایک چپٹر یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو سورہ سورہ نور یہ قرآن کا ایک چپٹر ہے ایک باب ہے انزلاہا بالکل سورہ نور کے آغاز میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو حالانکہ کسی بھی کاریے قرآن کو اس بات میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے قرآن کا ایک ایک حرف ایک آیت ایک ایک رکھو ایک ایک آیت پورا سپارہ پورا قرآن میں جانب علاقی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ نے مزید یہاں پر زیادہ تمہید کے طور پر اس کے احقامات کے اندر زیادہ زور قائم کرنے کے لئے اس کے احقامات کے اندر زیادہ وزن پیدا کرنے کے لئے ایک زیادہ تمہید کے طور پر اے تمام کے طور پر کہا گیا یاد رکھنا یہ سارے احقامات میری طرف سے نازل کرتا ہے don't take them lightly وَفَرَضْنَا واللہ قرآن کے تو سارے حکمات فرض ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اقیمو نماز قائم کرو آتو زکاة زکاة ادا کرو عطم الحج والعمر تلاللہ یہ سب کیا ہے یہ سب فرائز دین ہے تو قرآن کے تو سارے حکمات فرض ہیں ان پر مزید آج فرزنا یہ کیوں تاکہ ابتدا میں ایک اہمیت ہو جائے قاری قرآن مزید ایک تمہید بتا دی جائے دیکھو اس صورت کے حکمات کو lightly مت لینا اس کو non-seriously مت لینا یہ خاص میری طرف سے نازل ہے اگر باقی قرآن کے معاملے میں کچھ شک و شبہات ہیں تو یاد رکھنا یہ میری طرف سے نازل کرتا ہے اور پھر اس کے حکمات کو میں نے خاص فرض کیا ہے کتا رحمان ہے میرا رب اپنے حکمات کو کھول کر نکھار کے میان کرنے سے پہلے جہاں اللہ کو اللہ کو معلوم تھا کہ ایک شک اور شبہ ہوگا ایک مباحثہ چلے گا کہاں فرض ہے پردہ کہاں فرض ہے حجاب اللہ نے ان حکمات کے دینے سے پہلے کہہ دیا یہ میں نے نازل کی ہے ان میں شک نہ کرنا فرض نہ ہاں ان کو میں نے فرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں یہ نازل کرنے والے رب نے خود ان کو فرض کی ان کی فرضیت میں کوئی شک نہ کرنا ان حکمات کی فرضیت میں کسی قسم کے تزبزب کنفیشن ڈاوٹ کی لقال بحث تقرار کا شک نہ ہونا ان حکمات کی فرضیت کا معاملہ اگر تک تم کوئی تمہیں کوئی معلم قرآن سمجھائے تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کی انٹرپرٹیشن ہے ان حکمات کو میں نے خود فرض کیا ہے اس صورت کو اللہ نے خود نازل کیا اس صورت کو اللہ نے خود فرض کیا اور دیکھو اس میں میں نے جو آیات نازل کی ہیں وہ کلیر کٹ ہیں کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے کوئی مبہم نہیں ہے بڑی کلیر کٹ دو ٹوک واضح آیات ان کو سمجھنے میں تمہیں کوئی مشکل کا معاملہ پیش نہیں آئے گا کسی کو انٹرپرٹ نہیں کرنا پڑے گا تمہیں کسی کو اس کے معنی کھول کے نہیں بتانے پڑیں گے یہ آیاتیں بینات ہیں کیوں دیئے ہیں لا لکم تذکرون تاکہ تم یاد دہانی قبول کرو تاکہ تم نصیخت پاؤ اللہ ہمیں نصیخت پانے والے خوش نصیبوں میں سے بنا دینا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اس معاشرے کو قرآن کے پردے اور حیاء اور جلباب اور اللہ حجاب کے احقامات کی تذکیر کرانے کی ہمیں توفیق قطع فرما دینا اللہ نے یہ بیان آیات اس کے نازل کرنا اس کے فرض کرنے کی تمہید دینے کے بعد ساتھ ہی آگے ہو احقامات کا سلسلہ جاری کر دیا اززانیہ تو اززانی اززانیہ زانیہ عورت وززانی اور زانی مرد تم کیا کرو فنچلی دو ان کو کوڑے مارو قلو واحد منہما میا تجلدہ ان میں سے ہر ایک کو تم سو سو کوڑے مارو والا تا خوزکم اور پکڑے نہ تمہیں دلوں کی نرمی فی دین اللہ اللہ کے دین کے مارے میں ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو اللہ کو مانتے ہو اللہ کی ایمانتے ہو آخرت کو مانتے ہو آخرت کی تیاری کرتے ہو تو پھر تمہارے دلوں میں تمہارے دل نرم نہ ہو جائے اور پھر کیا کرو والیاش حد چاہیے کہ وہ حاضر ہوں ان دونوں کو عذاب دیتے وقت ان کو کوڑے مارتے وقت مومنوں میں سے بھی ایک کرو حاضر ہو کوئی یہ کوڑے کسی پریبیسی میں کسی کوٹڑی میں اکیلے نہیں مارے جائیں گے یہ پبلکلی مارے جائیں گے زنا کی حد بتائی جا رہی ہے سورہ نور کے ابتدائی آیات میں زنا ایک کبیرہ گناہ زنا کس کو کہتے ہیں جب ایک مرد یا ایک عورت کسی دوسرے مرد یا عورت سے جسمانی تعلق یا مباشرت بغیر نکاح کے قائم کرے تو اس بے نکاح کے جسمانی تعلق کو زنا کہا جاتا ہے شرعی استلاح میں زنا کرنے والے مرد کو زانی اور زنا کرنے والی عورت کو زانیاں کہہ کر پکارا گیا ہے اور ان کے لئے سزا تجویز کی جا رہی ہے یاد رکھئے گا یہ قرآن میں سورہ نور میں زنا کی حد ہے آگے چلنے سے پہلے حد کے مفہوم کو پھر دہرا لیجئے شرعی استلاح میں حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تجویز کی اوپر ہی اللہ نے فرمایا انزلنا ہاں فرزنا ہاں جو کسی گناہ کسی کمی کسی غلط کام کسی ظلم زیادتی کی سزا اللہ خود نازل کرے خود فرز کرے اس خدا کی اپنے کلام میں وضع کی ہوئی سزا کو اسلامی شریعت کے اندر اس کو حد کہا جا سکتا ہے قرآن کی وضع کرتا سزائیں اور حدود حد قساس خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان حد سر کا چور کے ہاتھ کاٹ دینے کی سزا حد قضف جھوٹا تحمد کا الزام لگانے والے زنا کا الزام لگانے والے پر اسی کوڑے کی حد حد قضف سر کا قساس اور یہ حد زنا رجم کی سزا کوڑے مارنے کی سزا اس کے مقابلے میں ایک اور ٹرم جس کو جاننا ضروری ہے تازیر کہا جاتا ہے تازیر اس سزا کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تجویز نہیں کی قرآن میں واضح طور پر نہیں بتائی گئی اور اس عمل یا اس فیل کی سزا کسی کوٹ کے قاضی پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ قاضی اس گناہ اس ظلم اس زیادتی کی کیفیت اس کی نویت اس کی خالت ظالم اور مظلوم کی کیفیت کے مطابق سزا کا فیصلہ کرے تو وہ سزا جو اللہ نے تجویز نہیں کی مگر قاضی کی ڈسکریشن یا آثورٹی یا اختیار پر حالات اور باقیات کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا اختیار قاضی کے پاس چھوڑا کیا ہے ایسی سزاؤں کو تازیر کہا جاتا ہے زنا تازیر نہیں ہے زنا حد یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے تو اللہ نے اپنی بیان کلیر کٹ آیات میں یہاں پر زانی مرد اور زانی عورت کے لیے سو کھوڑوں کی سزا یعنی زنا کی خط تجویز کی ہے یہ خط کس کے لیے ہے یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانی کے لیے وہ مرد یا وہ عورت جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے اس کے نکاح وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے اس کے نکاح میں کوئی نہیں وہ غیر شادی شدہ مرد یا وہ غیر شادی شدہ قماری عورت غیر منکوحہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو ان ایسے زانی اور ایسے زانیاں کے لیے سزا سو کوڑے ہیں اور یہ آیت سورہ نور میں موجود ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر ایک شادی شدہ مرد جس 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 پاس اپنی نکاح کی حلال بیوی موجود ہے اپنی حلال جائز منکوحہ بیوی سے تعلق کو ترک کر زنا کا طریقہ قائم کرتا ہے یا ایک خاتون جو کسی مرد کے نکاح میں موجود ہے وہ اپنے نکاح کی حسار کو توڑ کر کسی نکاح کے علاوہ کسی اور مرد سے تعلق قائم کرتی ہے تو ایسی زانیاں اور ایسے زانی مرد کے لئے سزا رجم ہے رجم کا مطلب ہے پتھر مار کے حلاق کرنا سنگسار کرنا سٹوننگ ٹو ٹیتھ رجم کی آیت اب قرآن میں موجود نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات رجم کی تلاوت سنی یعنی یہ آیت ناصل ہوئی تھی آپ نے یطلو علیہ آیات کا آپ نے صحابہ پر پڑھی حضرت بکرہ میں اللہ نے فرمایا نا ما ننسخ من آیات نا ننسی نعطی بخیر من ها مست ها نم تعالیٰ من اللہ علا کل شئی قدیر تو یہ آیت نازل کی گئی آپ نے اس کی تلاوت کی اس کے حکم کے مطابق آپ نے زندگی میں لوگوں کو رجم کا حکم دیا لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے اس کو مہہو کر دیا گیا اس کو آپ کے حافظے سے مٹا دیا گیا اور پھر اب یہ قرآن میں موجود نہیں ہے چونکہ یہ اتری تھی اس کے اترنے کے بعد اس کو لیکن اس کے بھولا دینے کے باوجود بھی حدیث اور سنت کا طریقہ شادی شدہ کے لئے رجم اور سنگسار ہی حد کے شکل میں جاری رہا تو گیا شادی شدہ کی حد رجم ہے اور غیر شادی شدہ کی لئے سورہ نور کی آیت فجلدو ان کو کوڑے مارو فجلدو میں کوڑے کا مطلب کیسے ہے کیونکہ میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا تھا کہ ایک تو کوڑا جانور کی جلد اس کی خال سے ہی بنتا ہے جانور کی خال اور اس کی جلد سے تو بنتا ہے اور کوڑے کی مار کہاں پر ہوتی ہے اس شخص کی مار ہی پر مار آتی ہیں تو لہٰذا فجلدو کا مطلب ہے ان کو کوڑے مارو تو لہٰذا یہ خد ہیں دو خدود ہیں قرآن کے حوالے سے اور حدیث اور سنت کی تصدیق کے حوالے سے زنا زانی مرد اور عورت کے لئے یہ یاد رکھئے گا کہ یہ خد صرف ہمارے دین میں نہیں پچھلے عدیان میں بھی موجود تھی اگر آپ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ کی تفسیر دیکھیں تو مولانا واضح طور پر ترات کے اور انجیل کے کتابیں جو ہیں ان کو کوٹ کرتے ہیں باب احبار میں لکھا گیا کہ اگر کوئی کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو اور نہ ہی وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے گی لیکن وہ جان سے نہیں مارے جائیں گے اس لئے کہ عورت آزاد نہ تھی اسی طرح باب احبار میں ایک اور جگہ کہ جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنی ہمسائے کی بیوی سے زنہ کرے گا وہ زانی اور زانیاں دونوں ضرور جان سے مار دی جائیں گے گویا صرف ہمارے قرآن میں اور ہماری شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت میں ایک زانی واجب القتل نہیں پچھلی شریعتوں میں پچھلے دین ادیان کے اندر انبیاء کی تعلیمات اور پچھلی الہامی آسمانی کتابوں کے اندر بھی زنا کی سزا یہی تجویز کی گئی ہے تو لہٰذا یہ سزا بہت سخت اب اگلا سوال یہ کہ یہ سزا اتنی شدید اور اتنی سخت کیوں آپ دیکھیں کہ واقعی بہت شدید ہے ایک شخص کو پتھر مار مار کے خلاق کر دینا بڑی شدید سزا ہے مارنے کے سے بہت زیادہ آسان طریقے ہیں لیکن اس کو اتنی شدت سے اتنی عذیت دے کہ مار کیوں یہ سزا اتنی سخت کیوں ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ یہ عمل زنا کا عمل اتنا ہی سخت کبھی بھی ہے انتہائے گرہ ہوا اسفل سافلین کا عمل ہے پوچھو اللہ زبانہ دلہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سم ردد دا ہوں اسفل سافرین یہ جانوروں سے بھی گرہ ہوا عمل ہے اور یہ انتہائی قبی عمل ہے اور صرف عمل قبی اور قبی رہ گناہ نہیں ہے اس عمل کے اثرات بڑے دور رسائیں وہ معاشرہ جس کے اندر زنہ کاری عام ہو جائے جس کے اندر زنہ کے دروازے کھل جائے وہ معاشرہ جنسی بے رہ روی کا شکار ہو جاتا ہے بہت سی وبائی امراض میں مبتلا ہی نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے حدیث میں ہے نا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر یہ تو سب سے بڑی بے خیائی آئے گی تو پھر سب برے کام کے منشیات کیا بے خیائی کا دروازہ کھلے گا تو ہر برے کام اور ہر کبیرہ گناہ کے دروازے کھل جائیں شراب نوشی جوہ چوری رہزنی دکیتی قتل قتل اولاد سب کے دروازے کھل جائیں تلہہذا صرف ببائی امراض نہیں اخلاقی امراض صرف بیماری اور کمزوری قوت کی نہیں ایمان کی کمزوری اخلاقی انحطات آئے گا اس معاشرے میں اخلاقی تنزل کا شکار ہو جائے گا معاشرہ اور جس معاشرے میں حرام اولادیں عام ہو جائیں گی اس معاشرے کے اس معاشرے کے ایمان اور اخلاق کا شرازہ بکھر جائے گا اس معاشرے کے اندر حرام اولادیں پھرنے لگیں گی اس معاشرے کے اندر پھر ڈلیکوینٹس پیدا ہو جائیں گے کلی میں دیکھ رہی تھی کہ گنگرام ہسپتال کے لیبر روم کے واش روم کے اندر کوئی اپنے دو دن کا بچہ چھوڑ کے غائب ہو گیا کہ بچہ کیا بنے گا اس بچے کا کیا ہو گا یہ وہی معاشرے ہیں جو ہیوانوں کے معاشرے بن جاتے ہیں انسانوں کے نہیں درندوں کے معاشرے بن جاتے ہیں اور زنہ کاری جس معاشرے کے اندر عام ہو جاتی یاد رکھے گا اس اندر زنا عام ہو جائے پھر اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی دراد پڑتی ہے اس گھر کے اندر گھر کا نظام بکھر کے رہ جاتا ہے بیسک یونٹ اندی بیسک اکائی آف دو سوسائیٹی یہ گھر کا نظام تہو پالا ہو کے رہ جاتا ہے مرد و زن اپنی ذمہ داریاں پہچاننی چھوڑ دیتے حرام کاری سے وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے لہٰذا چونکہ اس کے اثرات بہت دورست ہیں اس کے نیگٹیو ایفیکٹس بہت سخت ہیں اس لیے اس کی سزا اتنی شدید دی گئی ہے اتنی شدید سزا کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ دینے کی تعقید بہت سزا بہت سخت ہے بغیر وجہ سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو رجم کرنا شریعت کا طریقہ نہیں ہے اگر اتنی سخت حد جاری کی جانی ہے تو اس سے پہلے معاف کر دینا پردہ ڈال دینا اگنور کر دینا درگزر کر دینا حدوں کو جاری ہونے سے رکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تم حدود کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو کیونکہ جب حد مجھ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو نافذ کرنا میرے لئے فرض ہو جاتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سزاؤں کو دفع کرو سزاؤں کو دفع کرو سزاؤں کو دور کرو جہاں تک دفع کرنے کی گنجائش پاؤ تو اتنی سخت سزا ہے بے وجہ اٹھا کے ہر ایک بندے کو گن گن کے یہ سزا نہیں دی جائے گی شریعت چاہتی ہے کہ معاف کر دیا جائے اگنور کر دیا جائے پرتہ ڈال دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک واقعہ آیا نا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص وہ شہر کے باہر اس نے ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا اور جمع مباشرت کے علاوہ اس نے باقی ساری حدود کر دی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو اندھیرے کو اپنے شہر سے باہر نکلا اور ایک عورت کے ساتھ میں جمع کے علاوہ باقی سب کچھ کر گزرا تو اب جو چاہیں مجھ سے کریں اور مجھ پہ حج جاری کریں اور میرے گناہوں اگر اللہ نے رات کے اندھیرے میں تیرے ایپ پر پردہ ڈال دیا تو تو بھی اپنے ایپ پردہ ہی ڈالے رکھتا اس شخص نے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے آیت پڑی سورہ خود کی آیت نمبر لے جاتی ان الحسنت یوسی بن سیاد کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں تو شخص نے پوچھا جب آپ نے اس زانی اس غلط کام کرنے والے بدکاری اور بہہیائی کرنے والے کی حق میں کہا کہ جو نے نماز پڑی اسے تیرے گناہ چلا گیا تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ بات کہی وہ اس شخص کے لئے خاص ہے کہ آپ سپیسیفائی کر کے اسی کے لئے یہ بات بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بات سب کے لئے ہے تو لہذا ماف کر دینا درگزر کر دینا پردہ ڈال دینا کور اپ کر دینا اچھال اچھال کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یہ زنہ کی حد لگانا یہ شریعت کا مزاج اور طریقہ نہیں ہے یہ حد کب جاری ہوگی جیسے میں نے آپ کو سرکہ کی حد پڑھائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ باقاعدہ نوم ہے ایک چارٹر ہے ایک ایک تھکس کے کوڑ ہے جو بتایا گیا رانڈم پکڑ کے ہاتھ نہیں کٹے جاتے اسی طرح یہ حد رجم اور کوڑے مارنے کی سزا اس کا بھاقاعدہ ایک طریقہ کار ہے ایک لائیں عمل ہے ایک پروٹوکول ہے جو سٹیپ سوالو کیے جاتے یہ حد کب جاری کی جائے اس اس حد کے جاری کرنے کیا شرائط ہیں چار چار آقل آقل یعنی سمجھ ہوش والے چار آقل بالغ مسلمان مرد چار آقل بالغ مسلمان مرد جب اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے کسی مرد و زن کو اس قیفیت اور این اس حالت میں دیکھا ہے صرف بوسو کنار کی بات نہیں ہے صرف ساتھ بیٹھے ہونے یا ہم بستر ہونے کی بات نہیں ہے این حالت مباشرت میں جمع کی حالت میں چار آقل بالغ مسلمان مرد اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے اور وہ آزاد بھی ہوں اور اپنی آزاد مرضی سے کرنے والے ہوں تو ان پر حد جاری ہوگی جبر کیے جانے والے پر یہ حد جاری نہیں ہوگی لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ حدود اور یہ سزائیں قابل راضی نامان نہیں ہیں کہ جیسے ایک دفعہ جب کیس ریجسٹر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کو رفع دفع نہیں کیا جا سکتا یہ حد ایک اسلامی معاشرے میں کیا صرف مسلمانوں پر جاری کی جائے گی یا نون مسلم یا غیر مسلموں پر بھی جاری کی جائے گی اس میں آئیمہ کی رائے فرق ہے امام ابو حنیفہ کی رائے باقی آئیمہ سے فرق ہے تو کچھ کے نزدیک تو یہ ہے کہ صرف مسلمان بستی پر یہ حد رائج کی جائے گی لیکن کچھ میں یہ رائے ہے کہ یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں پر سبھی پر رائج کی جائے گی یہ معاشرے کے محول کو گندہ کرنے والا عمل ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ چار لوگ گواہی کے ساتھ یہ حد جاری ہوگی اطراف خطا پر بھی یہ حد جاری کی جائے گی اگر زنا کرنے والا زانی مرد یا زانی عورت اپنے گناہ اور اپنے زنا کا خود اطراف کر لے اپنی زبان سے اطراف کر لے تو بھی یہ حد جاری کی جا سکتی ہے اور کی جائے گی اور اطراف کے لیے جیسے گماہوں کے لیے چار گماہوں کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اطراف کے لیے بھی چار دفعہ اطراف کرنا ضروری ہے اصل میں یاد رکھئے گا یہ ماشر میں بے خیائی کی روک تھام اور اتنی سخت سزائی اسی لیے کہ وہ ماشر جس میں وہ دو افراد اتنے بے خیائی ہو گئے اتنے فحش ہو گئے کہ ان کو اس بات کے فکر ہی نہ ہوئی کہ چار آقل بالغ مرد ان کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی بے خیائی اور ان کی یہ بد کرداری معاشر کے اندر کتنے ضرر اثرات پیتا کرے گی ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کے کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے ورنہ اسلامی معاشر میں خیائی کا دروازہ کھل جائے تو ایسے گراس بے خیائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اتنی سخت سزاق کا نشان عبرت کے طور پر بنایا جا رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ حد موجود نہیں ہے اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں آج پریویسیز تو آویلیبل ہیں اور کسی آقل بالک مسلمان مرد کے لیے کسی جوڑے کو اس حالت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے لیکن آج کی وہ فہش فلمیں وہ سیکس کلپس وہ پرونو موویز وہ سب اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بےہیائی فہاشی اوریانی غلط روی لواتت ان تمام چیزوں کا دروازہ یہ پرونو موویز کھلتی وے نظر آ رہی ہیں یہ پرونو موویز کا اختتام صرف تبیہ ہوگا کہ ایسی ایک پرونو سے جاری کرتا ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے اور آج ہم اس باران الہی سے اسی لئے محروم ہو چکے ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے ہمارے سکولوں کالجوں کے اندر وہ بچے ان موبائلز کے اندر جو میں نے اس دن آپ کو داستان سنی تھی یہ سب یہ سب کچھ اویلی ہے یہ پرونو موویز آج ان کے بنانے والوں کو یہ پبلک سزائی دی جائیں تو آج ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا نہ بنانے والا بنائے گا نہ بیچنے والا بیچے گا نہ لانچ کرنے والا لانچ کرے گا خود ہی معاشرے کے اندر حیاء کریتا آج اگلی بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی کہ یہ حد تب جاری ہو سکتی ہے جب اطراف کرنے والا اطراف خطا کرے آج کے دور میں تو یہ چیزیں اگزسٹ ہی نہیں کرتی لیکن حیات طیبہ میں اطراف کرنے والوں نے اطراف کیا بھی دو واقعات آتے ہیں اطراف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قبیلہ اسلم کا یتیم شخص حضرت معاذ بن مالک قبیلہ بن اسلم کا یتیم شخص ہے حضرت معاذ بن مالک اس سے اس سے زنا کا اتقاب ہوا اس کے مالک حزال بن نعیم نے حزال بن نعیم نے معاذ بن مالک کو یہ مشورہ دیا کہ جب تم سے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطراف خطا کرو اور ان سے کہو کہ وہ تمہاری بخشش کی دعا کریں کہ تم سے اتبڑا قبیرہ گناہ ہو گیا اتبڑا حرام فیل ہو گیا اب اس کو لکے بیٹھے نہ رہو جاؤ مالک نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطراف کر ان سے کہو کہ وہ تمہاری بخشش کی دعا کریں اپنے مالک حضال بن نوائم کی مشورے پر ماز بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو تذکرہ کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ساتھ تشریف فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن فرماتے کہ جب ماز بن مالک نے یہ تذکرہ کیا تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا دوسری طرح پھیر لیا اس طرف جا کے اس نے پھر تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے آپ صلی اللہ اب اگر تُو نے چوتھی بار یہی بات دہرائی یا یہی اعتراف دہرائی تو تجھ پر حد واجب ہو جائے یہ اپنے گناہ کی بکشش کا حریص تھا اس بات کا حرص آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بکشش کی دعا کریں کہ تو شاید پھر میرے گناہوں کی بکشش ہوگی اس کے علاوہ تو نہیں اس نے چوتھی دفعہ پھر اعتراف کیا جب چار دفعہ اعتراف کا اتمام خوجت ہو چکی تو پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے پوچھا راوی کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی اتنا کھول کے معاملہ نہیں پوچھا جتنا اس موقع پر پوچھا کیونکہ آپ سلام لگا دی جائے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بقاعدہ الفاظ سے دخول کے حوالے سے ساری ڈیٹیل پوچھی کہ تو نے کیا اس طرح فنا فنا کام کیا اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے پوری وضاحت سے سوال کیا اور وہ بتاتا گیا کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا پھر آپ سنگو کہ یہ نشے میں اور خود بھول رہا کیا پتا کہ شخص نقل میں ہوتا اس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا محفل میں لوگوں نے اس کا مو سنگا اور یہ تصدیق کی گئی کہ یہ نشے میں نہیں ہے پھر آپ نے اس کے اردگرد اس کے لوگوں سے پوچھا کیا یہ شخص دیوانہ تو نہیں ہے یعنی دیوانگی اس کے آقل ہونے اس کے نشے میں نہ ہونے اس کے عمل کی کوئی اگر کوئی مرجر نکلتا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ کہیں اس پر حد نہ ہی جاری ہو لیکن جب سب معاملے کا اطماء میں خجت ہو گیا تو پھر آپ نے اس کے لئے حد دیر جم کا حکم سادر فرما دیا اسی طرح غامدیہ غامدیہ کے خاتون حضرت سبتیہ ان کا واقعہ بھی آتا ہے حضرت سبتیہ سے زنہ کا اتقاب ہوا نبی یہ خدمت میں حاضر ہوئی اور اطراف خطا کیا اطراف خطا میں انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ مجھ سے زنہ کا ارتقاب ہوا ہے اور اس زنہ کے بدلے میں حاملہ ہو چکی ہوں لہذا اب اس میں چار دفعہ اطراف کی ضرورت نہیں تھی حمل بزات خود اس زنہ حمل کے بعد اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ لوگ حریص ہوا کرتے تھے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہم سے اللہ کی حکم کی نافرمانی سرقشی ہو گئی تو کیا کریں اب گناہوں کی بکشش کے لئے کفارہ آدھا کرنے کے حریص دودھ پیتا بچہ لے کر حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جا رزاد کی تکمیل کے بعد آنا ایک ماں کے دودھ سے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہتے آپ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ایک زانیہ ایک زانیہ ماں پر حد جاری نہیں کی تھی کہ ماں کے دودھ سے بچہ محروم نہ ہو جائے آج میرے ماں شے کے اندر مائیں پتہ نہیں کونسی اگراز و مقاصد کے پیش نظر اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے محروم کرتی نظر آتی آپ صلی اللہ علیہ نے یہ یہ کہہ کر بھیج دیا خاتون پھر دو سال کے بعد اپنا بچہ گود میں لے کر آئیں اور پھر اپنے دودھ چھوڑانے کی گواہی کے لئے فرمانے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم اب میرا بچہ دو سال کا ہو گیا ہے اور اب اس کے ہاتھ میں روٹی دونوں کے لئے حضرت ماز بن مالک کے لئے آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا تھا کہ ماز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو امت پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہے چھوٹی توبہ نہیں تھی اسے طرف خطا کے بعد سزا کتنے بڑی ملی تھی پتر مار مار کے خلاق ہو نا لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے حضرت سبتیہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ پورے مدینہ کے لوگوں میں بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوگی دونوں کا نماز جنازہ بھی پڑھایا گیا اور حضرت معذ بن مالک ہی کے حوالے سے وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ سفر پر تشریف فرماتے اور آپ کے ساتھ دو مسافر ساتھی تھے انہوں نے حضرت معذ بن مالک کے حوالے سے تفسرہ فرمایا اور اس فوج شدہ شخص کی حوالے سے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بری خلاقت سے دوچار کیا آپ اس وقت خاموش رہے آگے مرا و گدہ اور اس کی لاش پڑی تھی آپ نے اپنے دونوں مسافر ساتھیوں کو جو کس کی قیبت کر رہے تھے ایک زانی جس پر حد رجم جاری ہو چکی تھی ان کی قیبت کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ آئیں اور آئیں اس مرے و گدے کا کوشت کھائیں وہ حیران ہوتے ہیں یہ جو تم ابھی ماز کا تذکرہ جس طرح کر رہے تھے اس سے بہتر ہے کہ تم اس مرے و گدے کا کوشت کھالو اور حد رجم جب جاری کر دی جاتی ہے اسلامی شریعت میں تو اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو ولد الحرام کہنا شریعت منع کرتی ہے زنا کے تعلق کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو ولد الحرام ولد الزنا کہنے والے پر ایک اسلامی ریاست میں حد قذف اسی کوڑوں کی سزا موجود ہے تاکہ یہ بچہ اس محول کے اندر کوئی ڈلیکون کوئی چور کوئی ڈاکوز کی عزت نفس اس کو محفوظ کیا جاتا ہے یہ حد کب جاری ہوگی یہ حد کس پر جاری ہوگی جب وہ کرنے والا آقل ہے بالغ ہے آزاد ہے اور اپنی مرضی سے خوش میں یہ فیل کا ارتکاب کر رہا ہے یہ حد اس شخص پر لاغو ہوگی اور اس حد پر جاری کی اس شخص پر زانی زانیا پر جاری ہوگی جو آقل ہے بالغ ہے خوش میں ہے اور اپنی مرضی سے اس فیل کا ارتکاب کر رہا ہے زنا بالجبر کرنے والے پر تو یہ سزا کا اطلاق ہوگا لیکن کیے جانے والے پر یہ سزا نہیں ہوگی رجم کے لیے ایک گھڑھا کھوتا جاتا ہے جس میں اس شخص کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اردگرد مسلمانوں کا ایک دولہ اس کوڑا مارنے کا طریقہ بھی شریعت نے بقائدہ سکھا دیا جیسے سرکہ کی حد کی وضاحت کی گئی تھی ویسے اس کا بھی طریقہ وضاحت کیا گیا ہے یہاں تک کہ شریعت وہ لوگ جو ہماری شریعت کو ظلم اور زیادتی کی شریعت کہتے ہیں اللہ نے کوڑے کے حوالے جیسے تیز تلوار کی دھار وہ زیادت زیادت دے گی اگر بہت موٹا ہوگا تو بھی تکلیف بڑھ جائے گی تو وہ کوڑا نہ دستور یا معمول کے مطابق نہ زیادہ موٹا ہوگا جتنا عرف عام میں کوڑا ہے اس کو ویسا ہی رکھا جائے گا مارے جانے والے کی تکلیف میں اضافے کی لئے نہ اس کو زیادہ پتلا کیا جائے گا یہاں تک کے حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ مارے جانے والے کوڑے کے اندر کوئی گرا نہیں ہوگی آپ کو بتا ہے کہ اگر نوٹ ہوئی تو مار کی عذیت پڑھ جائے گی یہ بھی حدیث وضاء کرتی ہے کہ وہ کوڑا دو شاخہ نہیں ہوگا کہ آگے سے اس کے دو مو ہوگئے تو ایک کوڑے کی مار گویا دو دو ضربوں کا ذریعہ بن گئی اگر آگے سے اس کے دو مو ہوگئے تو ایک کوڑا مارتے وے ضربیں کٹی لگیں دو ضربیں لگیں وہ کوڑا دو شاخہ نہیں ہوگا اتنی بھاری کیسے شریعت نے یہ چیزیں بتائی نہیں زیادہ موٹا نہیں ہے زیادہ پتلا نہیں ہے اس میں گرا نہیں ہوگی وہ دو شاخہ نہیں ہوگا کپڑے اتار کر ضرب لگانا بھی شریعت کا طریقہ نہیں ہے خاص طور پہ عورتوں کے تو کپڑے بلکل ہی نہیں اتارے جاتے بہت زیادہ بھاگ رہا ہو لیکن جسم کے آزا کو باندنے کا تصور موجود نہیں ہے حدیث یہاں تک گائیڈنس دیتی ہے کہ اگر سردی کا موسم ہے تو ذرا گرم وقت میں کیونکہ اگر اس کا لباس مرد کا اتار نہ تو کم از کم اس کو سردی کا ذاب تو نہ دو اگر سردی کا وقت ہے تو گرم وقت میں مارے جائیں گے اور اگر گرمی کا وقت ہے تو سرد وقت میں مارے جائیں گے اور پھر حدیث یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب کوڑا مارا جائے گا اور یہ سو کوڑے مارے جائیں گے تو جسم کے ایک ہی حصے پر نہیں مارے جائیں گے جیسے آج ہمارے تورچر سیلز کے اندر اور انویسٹیگیشن سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے کوڑے مارے جاتے ہیں اور جسم کے ایک ہی حصے پر باندھ ایک ہی حصے پر ضربیں لگاتی جاتی ہیں وہاں سے خال اتر جاتی ہے وہاں سے گوشت اتر کہ جب ایک کوڑا مارے جانے والے کو کوڑا مارا جائے گا تو ساری جسم کے آزا مار کا حصہ برداشت کریں کیونکہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے تو مار صرف جسم کے ایک حصے پر نہیں ہوگی سارے جسم کے آزا پر مار ہوگی تاکہ سارے جسم کا حصہ اپنی اپنی سزا برداشت کریں اور ایک ہی جسم کے حصے پر مار مار کے وہاں سے کھال ادھڑھ نہ جائے کوڑا کون مارے گا جیسے آج تصور ہے کہ جلاد کوڑے مارتا ہے شریعت کا یہ تصور نہیں ہے شریعت میں وہ قاضی وہ قاضی آف تکوٹ جس نے کوڑے کی سزا لکھی تھی سب سے پہلے کوڑے وہ خود مارتا ہے کوڑے مارنا بڑا ایک حیبت ناک عمل ہے سزا تجویز کرنے سے پہلے اس قاضی کو بتا ہو کہ کوڑا پہلے میں نہیں مارنا ہے تاکہ سزا دینے سے پہلے بھی وہ ڈرے وہ سزا لکھنے سے پہلے اس کے ہاتھ کام پہ کے اسی لکھنے والے خادثے اسی لکھنے والے ہاتھ میں جب آج کلم ہے تو کل اسی میں کوڑا ہوگا اور پھر ایک قاضی اس لئے مارے کے کاری بڑا لکھا شخص ہے قاضی کوئی اجڑ گوار کوئی کسی قسم کا جلنات نہیں ہے اور وہ شریعت کی حکمات کی پابندی کے مطابق مارے گا اور تحقیق کر کر تصدیق کر مارے گا کہ سنت سے تجاوز نہ ہو تاکہ بعد میں مارنے والے کے نمونہ ہو کہ کوڑا کیسے مارا جائے گا یہاں تک شریعت ہمیں حدیث کے ذریعے سکھاتی ہے کہ جب کوڑا مارنے والا کوڑا مارے گا تو وہ بازو اتنی اونچی نہیں کرے گا کہ اس کی بغل کھل جائے وہ جو دور سے بھاگ کے آتا جلاد اور وہ کھیج کے کوڑا مارتا یہ تصور قرآن کا تصور اور حدیث کا تصور نہیں اور پھر جب اس رجم کے بعد وہ شخص فوت ہو جاتا ہے یہ تو کوڑوں کا تصور ہے رجم کے بعد وہ شخص علاق ہو جائے گا تو اس کی نمازی جنازہ پڑھائی جاتی ہے اب پھر اس کو زانی کہنے یا اس کی اولاد کو ولد الحرام کہنے کا حق اور اختیار کسی کو نہیں ہے اب ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص کو ولد الحرام کہے گا تو اس پر شریعت کی روح سے اس پر حد قذف جاری کی جائے گی یہ ہماری حدود ہیں قرآن اور حدیث کی زنا کے حوالے سے اور یہ سو کے سو کوڑے مارنا ایک اسلامی ریاست میں حد زنا کی حوالے سے لازم ہے آپ نے حدیث میں فرمایا تفسیر قبیر کی حدیث آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک حاکم لائے جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا ہوگا اللہ اکبر قیامت کے دن ایک حاکم لائے جائے جس نے سارے کوڑوں میں سے ایک کوڑا یعنی سو کوڑوں کی حد ہے اس میں سے 99 مروا کے ایک کوڑا چھوڑوا دیا ہوگا پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی وہ عرض کرے گا اس کو 99 جب لگے تو مجھے اس پر رحم آ گیا اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحم تھا پھر ذرا انجام سن لیجئے اس ایک کوڑا ایک کوڑا کم مروانے کا حکم دینے والے قاکم کو حکم دیا جائے گا لے جاؤ اس کو اور جہنم میں پھینک دو پھر ایک اور حاکم لائے جائے گا جس نے اللہ کی قرآن کی حد میں سے ایک کوڑے کا اضافہ کیا ہوگا یعنی سو کوڑے مروانے کے بعد اس نے کہو گا ایک سو ایک وہاں ایک اور لگا دو پوچھا جائے گا تو نے یہ کیوں کیا تھا وہ کہے گا تاکہ لوگوں کو آپ کی نافرمانی سے باز رکھو اللہ اشارت کرے گا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا پھر حکم ہوگا اس کو بھی لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو ایک کوڑا کم اور ایک کوڑا زیادہ کرنے والے حاکم وقت قاضی وقت کو یہ سزا دی جائے گی اس کو جہنم میں داخل کیا جائے وہ قوم وہ حاکم وہ معاشرہ جہاں یہ حد ہی رائج نہیں اس معاشرے اس حاکم اس قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اللہ ہم خدود اللہ کی اہمیت معاشرے تک پہنچانے اور اسلامی کمانین کے نفاظ کی اہمیت سمجھا کر اس معاشرے کی آنکھیں کھولنے کی توفیق فرماتے وہ قوم جو وہ قوم جو حدود اللہ کے تجاوز میں راضی ہے اس قوم کا انجام کیا ہوگا پھر کیوں روتے ہیں آج اپنے حالات دیکھ کر اگر آج ہم اپنا حدود دیکھیں وہ جو زنا کے لئے نافذ کیا گیا آج ہماری بے حسی کا اور جہالت کا طریقہ وہ جو اللہ فرماتے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی خدیں ہیں جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں وہ ظالم ہیں آج اگر ہم اپنے ظلم کا حال دیکھیں تو ملکی سطح پر ہمارے معاشرے کے اندر حد رجم کہ تو سب باری موجود نہیں لیکن سورہ نور کی اس حد کوڑوں کی حد کا کیا مزا کوڑایا گیا ہم تو بس اوقات اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں اپنے جوڑوں میں اپنے لطوں میں اپنے کپڑوں میں اپنے اپنی شادیوں اپنے بیاہوں اور اپنے رسومات ہم اتنے مصروف ہیں کہ we don't take the time we just don't take the pains to go and study کہ یہ جو سب سے پہلا پوائنٹ جو بہت زیادہ highlight ہوا وہ پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ آج کے scientific دور میں چار گواہوں کی چار گواہوں کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آج کے دور میں privacy بہت available ہیں چار گواہ کہا موجود ہوں گے بے حیائی کا یہ کام کرتے دیکھ کر اور پھر چونکہ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں اس حیوانی معاشرے میں چونکہ ریپ کا incidence اور خواتین کے اوپر زنا بلجبر کا incidence بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ایسے زانیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور ان کو سزا دینے کے لیے چار گماہوں کی limitation جو ہے اس کو نکال دیا جائے تاکہ وہ خواتین جو زنا بلجبر کا شکار ہوتی ہیں ان پر ظلم کرنے والوں کو اگر کسی کو چار گماہ نہیں ملتے تو ان کو ان کی سزا تک پہنچانے کے لیے یہ چار گماہوں کی ضرورت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے اوکے سو فار سو گوڈ اشتہاد ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ چار گماہوں کی جگہ medical legal evidence کفایت کرے گی کہ اگر زنا بلجبر کے کیسز میں medical legal report DNA report آ جاتی ہے تو چار گماہوں کی بجائے یہ medical legal report should be sufficient تاکہ آج کی عورت مظلوم نہ بنے زنا بلجبر اور ریپ کا شکار نہ بنے اور آج ہمارے NGOs اسی کو promote کرتے رہے اسی کو propagate کرتے رہے کہ اب چار گواہوں کی ضرورت نہیں اور یہ بہت بڑا اشتہاد ہوا علماء نے بہت بڑی بات کی اور یہ ہماری ریاست کے اندر بہت بڑا تیر مارا گیا اگلی شک کیا ہے یہاں چار گواہ نکال دیئے گئے اور چار گواہوں کی جگہ کیا ڈال دیا گیا تاکہ زانیوں کو سزا مل سکے اس لئے چار گواہ نکال گئے اور میڈیکو لیگل ریپورٹ کو اس کی ایویڈنس بنا دیا گیا میڈیکو لیگل ریپورٹ کو اس کی گواہی بنا دے گیا اگلی شک کیا ہے اگلی شک اگر سنیں گے تو ہنسیں گے اگلی شک یہ ہے کہ کسی پر زنہ کا الزام تب ہی لگ سکے گا جب چار گواہ لائیں گے کسی کے خلاف پرچہ کٹوانے کے لئے چار گواہوں کی ضرورت ہے اور اگر کوئی کسی کے خلاف زنہ کا الزام کا پرچہ کٹے گا اور چار گواہ نہیں لگائے گا تو اس پر حد قضف جاری ہوگی یہاں پر حد قضف یاد آ جاتی ہے اور وہاں پہ حد رجم اور حد زنہ بھول جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بے خیاء کسی زانی کسی کبہ گری کا اڈہ قائم کرنے والے کے خلاف کوئی پرچہ دائر ہی نہ کرا سکے سیکس فری زون بنانا پاکستان کو اس شک کا مقصد تھا آج ہمارے بڑے رے آج ہمارے اوپر والا طبقہ جو بے خیائیاں جو زنہ کاریاں جو پرسی پرسی پانتا ہوا نظر آتا ہے ان کے خلاف کوئی پرچہ ہی نہ کٹ پان سکے کیونکہ پرچہ تو کٹے گئی تب جب چار گواہ لاؤگے خود ہی چار گواہ نکالتے ہیں اور خود ہی اپنے فائدے کیلئے چار گواہ داخل کر لیتے ہیں یہ کیسا بسا کہ خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں کیس سے تب ریجسٹر ہوگا اور اگر کیس ریجسٹر کرنے کے لئے آوگے اور چار گوانی لوگ تو تمہیں اسی کوڑوں میں دھر دیے جاؤ گے وہاں حد قصف یاد آجاتی یا حد زنا بھولتی ہے وہاں حد قصف یاد آجاتی تاکہ پاکستان کو سیکس فری زون بنا دیا جائے سوٹ کرتا نا اوپر والے طبقے کو اور پھر کیا کہا گیا پھر یہ کہہ دیا گیا جو سب سے بڑی گزتا کی کہ زنا کی حد حد نہیں ہے تاظیر ہے استغفر اللہ اللہ کی وزا کردہ حدود کو آج ہمارے حکمرانوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ حد ہے ہی نہیں ہم اتنے بڑے ظالم بن گئے ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے یہ بتانے والے کہ شریعت کے اندر حد کونسی ہے اور تاظیر کونسی ہے اور چار ہی تو حدود ہیں ان میں سے ہم کونسی حدود کو نکالنے کا اختیار رکھتے اور انہوں نے اپنے اس آرڈننس میں یہ کہہ دیا کہ زنا کی سزا حد نہیں ہے یہ تاظیر ہے علماء سے فتاوہ بھی لے لیے فتاوہ کس پر آئیں گے قرآن کی آیت موجود ہے فتاوہ کس چیز پر لیتے ہیں یہ حد نہیں ہے یہ تاظیر ہے لہذا اب اس کی سزا تجویز کرنا وقت کے حاکم اور وقت طرح نچلے طبقے پر کوڑے برسا دیے جائے کھل مکھل مزاق اور ہماری قوم میں سے پڑے لکھے لوگوں نے بھی اتنی کوشش ہی نہ کی کہ ہم اس کی گہرائی میں جا کے دیکھے تو صحیح کہ یہ خدود آرڈننس ہے کیا اس کے نکات ہیں کیا اس میں کیا کیا جا رہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اس کے ٹارگٹ کیا تھا ہاں ہم نے سنی سنائی کر دی کیا ہم نے اپنی زبان اس کے خلاف اٹھائیں کیا ہم نے اپنے قلم استعمال کیے کیونکہ ہم تو بخبر تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا ہے پڑھا کریں حالات کو پڑھا کریں واقعات کو پڑھا کریں اپنے درونما ہونے والے معاملات کی تحقیق کیا کریں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھول سکیں اللہ ہمار ان الحق حق ورزق نتبا اللہ ہمار ان الباطل باطل ورزق نشت ناب بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تو ان سخت ہیں لیکن ان کو کہیں چھپا کر پوشیدہ طور پر نہیں دیا جاتا کیونکہ اسلام کی سزاؤں کی سختی کی سب سے بڑی وجہ ان کو نمونہ عبرت بنانا ہے پورے قوم کے سامنے جب ہاتھ کاتے جاتے ہیں تو کوئی ہاتھ اس کا دیکھنے والا اس کا مشاہدہ کرنے والا چوری کی جوڑے کو رجم سنگسار کر کے سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا کوئی قدم کوئی ہاتھ کوئی نگاہ زنہ کا ارتکاب نہیں کرے گا پبلک سزائیں پبلک پروسیٹیوشن سویر پبلک پروسیٹیوشن یہ بیسک مقصد ہے معاشر کے اندر سے اس کی جڑے برائی کے نکالنے کے لئے اتر وائز عذیت دینا ٹورچر کرنا پرسیکیوٹ کرنا جیسے وہ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت سیڈسٹ ہوتے ہیں اور وہ ظلم اور زیادتی اور ٹورچر ہونے سزائیں دیکھ کر انجوئے کرتے ہیں مسلمان سیڈسٹ نہیں ہوتا مسلمان اور اسلام سیڈسٹ نہیں سکھاتا یہ عبرت کے لئے سزائیں سخت ہیں روز عزتیں لوٹتی ہوئی اور روز ریپ کی کہانیاں پڑھ کر دکھی ہونے کی بجائے ایک ہی دفعہ ایک جوڑے کو سزا دے دیجئے یہ سیڈسٹ نہیں ہے یہ عبرت ہے اور یہ معاشرے کو معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ ہے اللہ ہمیں حدود کی اہمیت کو سمجھ لیں اور بستی کے لوگوں کو آنکھیں کھول کر ان کمانین کو اپنا قانون بنانے کی توفیق اتا فرما دے زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرقہ کے ساتھ اور یہ حرم کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر مومنوں اور مومنات پر جتنا مشرقوں اور مشرقات کے ساتھ نکاح حرام ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں صرف اہل کتاب ایک مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت یعنی کتاب عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے اس کے علاوہ اور کوئی اجازت موجود نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا تھا اے مسلمان مرد ایک مشرق ایک مشرق آزاد سے بہا مالدار شخص ہے وہ تمہیں کتنے اچھے کیوں نہ لگتے ہوں وہ بہتر ہے لہذا مشرقوں کے ساتھ نکاح کی پابندی تو لگائی گئی لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ مشرق کے ساتھ پابندی جتنی اتنی ہی زانی اور زانیہ کے ساتھ بھی نکاح کی پابندی ایک مسلمان مومن مرد کا نکاح ایک زانیہ عورت کے ساتھ نہیں ہوگا اور ایک مسلمان مومن عورت کا نکاح ایک زانی مرد کے ساتھ نہیں ہوگا جیسے مشرق مرد حرام ہے ویسے زانی مرد حرام ہے اور حضرت عمر کے دور میں کیا ہوتا تاکہ جب لو اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت آپس میں زینہ کا اتقاب کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ ان کے دور میں پہلے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے ہرے کوڑوں کے بعد کوئی مرے گا تو نہیں لیکن اس گندی مچھلی کو بستی میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا حضرت عمر ان دونوں کا نکاح کرتے تھے اور پھر ان کو ان کو ملک بدر کر دیتے تھے ان کو بستی سے نکال دیا جاتا آپس میں ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور ان کو بستی سے نکال دیا جاتا تو بہت اچھا طریقہ کارتا معاشرے کو گندگی سے بچانے اور ان دونوں حیوانوں کو بھی ان کی حیوانی خواہش کی تکمیل کی طرف مائل کرنے کے لئے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمتیں لگائیں گے پھر چار گوان نہیں لائیں گے ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو وہ خود ہی فاسک لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے جس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے اب یہ دوسری حد حد زنا کے بعد ریجم کے بعد اب یہ اگلی حد حد قضف یہ حد قضف کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر زناکاری کا الزام لگائے یعنی ایسا کوئی شخص جس نے زنا نہیں کیا اور اس پر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے اور الزام لگانے والا پھر چار گواں نہیں لایا تو پھر الزام لگانے والے کو اسی کوڑے مارو اللہ اکبر زنا کا الزام کسی پر ہے گواں کوئی نہیں لارا تو گواں نہ لانے والے کو کوڑے کیوں لگائے جائیں اس نے تو زنا نہیں کیا اس کو کس چیز کی سزا اس کو زبان درازی کی سزا اس کو جھوٹی تومت بہتان کی سزا یہ کیوں ہے اتنی سخت سزا اس سزا کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی اسلامی معاشرے میں بے خیائی فخاشی زنکاری کی تشریر کو روکنا چاہتے ہیں اس کی اشتہار بازی سکینڈلزم ڈسکشن چرچے بے خیائی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے تذکر یہاں تھے بہنی آئی کے کس سے چل رہے تھے عورتیں بیٹھی ہیں عشق عشقی کے کس سے چل رہے ہیں تو یہاں جو ہمارے معاشرے میں ڈیٹنگز فلرٹنگز گھومنے پھرنے لیونگ انز اور اس قسم کے سکینڈل اخباروں میں بھرے پڑے ہیں یہ بے خیائی کی تشریر کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے حد قضف بتا دی کیونکہ یہ سارے عمل کیا ہیں زنا گناہ کا کام ہے گند ہے مومن جب ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہے کسی کڑے کرکٹ کے پاس سے گزرتا ہے تو مومن شریف نفس ہے آرام سے اپنا مو دوسری طرف کر کے کہ اپنا ناک بندگری گزر جاتا ہے یہی سکھایا جا رہے ہیں اگر کہیں تم زنا دیکھتے ہو کہیں بے حیائی دیکھتے ہو بدکاری دیکھتے ہو ایسی کبہ گری دیکھتے ہو اگنور اس پہ پردہ ڈال دو اس کو کورپ کر دو اللہ یہ کہ یہ اتنی گروس ہو گئی ہے کہ کھلم کھلا چار چار لوگوں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے تو بس پھر گواہ لے جاؤ چار اور پھر کر دو لیکن اگر یہ اتنی کھلم کھلی نہیں ہے کہ چار لوگوں کے سامنے ہونے کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو اکنور کر دو اس پہ پردہ ڈال دو یہ گندگی کا ڈھیر ہے بے حیائی کی تشہیر اور ڈسکشن اور چرچوں کو روکا جا رہا ہے تاکہ صرف سنی سنائی کو آگے لے جانے سکانڈلزم ان کبھا گیری کی داستانوں کو آگے پھیلانا اصل میں یاد رکھئے گا معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کرتا ہے میں بس اوقات یہ بات ایسے سمجھاتی ہوں آپ دیکھیں کہ ایک بے حیائی کا عمل زنا کا بے حیائی کا کسی قسم کا عمل جب ایک فرد دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک آنکھ نے دیکھا یا کچھ اس کان نے سنا اور پھر ایک دل نے محسوس کیا نا ایسے ہی ہوتا نا جب ایک فرد کسی بدگاری کے کام کو دیکھتا ہے تو اس کی دو آنکھیں دیکھتی ہیں ایک فرد کے دو کان سنتے ہیں اور پھر اس کے سننے اور دیکھنے پر اس ایک فرد کا دل ہی غالت چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے یہ تو صرف تب رہا جب ایک نے دیکھا لیکن جب اس ایک کی زبان نے وہ قصہ بہت سوں کو سنا دیا پھر کیا ہوگا اس ایک زبان کے چرچے سے اب ایک کی آنکھ نہیں بہت سی آنکھوں نے وہ دیکھ لیا ایک کے کان نے نہیں بہت سے کانوں نے وہ سب کچھ سن دیا اور ہوگا کیا پھر فتنے کی طرف صرف ایک کا دل نہیں سننے والے اور دیکھنے والوں سب کا دل فتنے اور بہیائی کی طرف پھسل گیا آج اگر ہم دیکھیں ہماری بچیاں ہمارے بچے پاک ساف گھروں سے جاتے ہیں دین دار محول سے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ بھولے بھالے بچے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سن کے اور کیا کیا کچھ دیکھ کے آتے ہیں لوگوں کی زبانوں کی قصوز ایسے ہے کے نہیں یہ ہے بے ہیائی کی تشہیر کا روک تھام یہ جب زبان یہ قصہ لے کے سنتی ہے جو ایک آنکھ اور ایک کان نے سنا تو یہ زبان بترین بترین فساد کا ایجنٹ بن جاتی ہے جن کو کچھ علم نہیں تھا ان کو یہ زبان طریقے سکھا دیتی ہے ان کو یہ بات ان کو یہ زبان کے قصے وہ روح نہ دے سنا کر یہ حقیقتیں بتا دیتے ہیں وہ بھولے بھالے بچیاں بچے جب پتہ نہیں کہ ان شریف نفس گھروں سے جا رہے ہیں جن کو ان حقیقتوں کی ان حقیقتوں کے بارے میں کچھ نہیں تھا یہ بتاتی ہوئی زبانیں ان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں ان کو بہت سی حقیقتیں بتا دیتی ہیں یہ ایک رداد ایک سنایا وقت کسہ کچھ لوگوں کو بہت سے طریقے بھی سکھا دیتا ہے یہ ایک سنائیوی رداد بہت سے ڈرنے والوں کے حوصلے بلند کر دیتا ہے لو پھلانے کر لیا وہ بچ گیا میں بچ جاؤں گا یہ ہے ان ردادوں کی تشہیر کا نقص اور یہ ہے اس رداد کو پھیلانے کی سزا اللہ نے اسی لئے اتنی کر دی کہ جس معاشرے میں حد قضب ہوگی کوئی زبان نہیں کھولے گا کوئی رداد نہیں لے کے جائے گا جب تک اس کے پاس چار گواہ نہ ہو ہاں چار گواہوں کو دکھانے والا تو اس حق ہے کہ اس پر لیکن اگر چار گواہ نہیں ہے تو زبان مت کھول تاکہ بے حیائی کی تشہیر نہ ہو تاکہ بے حیائی کی تشہیر نہ ہو اس کی حدود بھی ویسے ہی ہیں کوڑا کیسے مارا جائے گا کس کو مارا جائے گا کیا انداز میں مارا جائے گا یہ بھی رینڈم لی اٹھا کے کوڑے نہیں مارے جاتے اسی کوڑے نہیں پرسائے جاتے اس کا بھی پروٹوکول اور نوم اسی طرح ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد پھر آگے جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں گے اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو کہہ دیا کہ زنہ کا الزام تو طبیل لگ سکتا ہے جب چار گواہ لاؤ گے اور سہاتھ اللہ نے بتا دیا کہ اگر چار گواہ نہیں لاؤ گے تو پھر کیا ہے کوئی شخص چار گواہ نہیں لے کے جاتا اور الزام لگاتا ہے اس پر بھی حد قذف اور کوئی شخص چار گواہ لے کے گیا اور اس کے بعد اس کا ایک گناہ ایک اس کا گواہ مکر گیا تب بھی اس پر قذف یہ ہے سختی اس کی اب اگر ایک شہر اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں گے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور پانچمیں بار یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور عورت یعنی مرد نے گواہی دیتی تو وہ اپنے الزام عورت پر ہے عورت کیا کرے گی عورت سے سزائے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور پانچمیں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غذب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا اور واقعی پیچیدگی میں جب یہ حکم نہیں تھا تو پیچیدگی کا مسئلہ آیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حلال بن امیہ حضرت حلال بن امیہ کے ساتھ یہ معاملہ رونما ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی بیوی کو کسی اور شخص کے ساتھ اس حالت میں دیکھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ ایسے بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی رودات بیان کی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں کیا کروں اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگائے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے کسی غیر مرد کے ساتھ اور وہ اس پر الزام لائے لگائے لیکن وہ چار گواں نہ لائے تو آپ کیا کریں گے آپ حد قضف چاری کر دیں گے اور اگر وہ الزام نہ لگائے اور غیز و غضب میں غصے میں آکے اپنی بیوی کو یا اس مرد کو قتل کر دے تو آپ حد قصاص چاری کر دیں گے ہم بتائیں کہ میں کیا کروں اور اگر وہ کچھ بھی نہ کرے تو کیا وہ اس حرام بچے کو اپنے سر پہ لے لے مطلب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی کہ اس حالت میں آپ آلٹرنیٹیب بتائیں یا اس پہ حد قصاص لگتی ہے یا اس پہ حد قضف لگتی ہے اب بھی اس کے گھر کے اندر وہ گیا اور اسے یہ کیفیت دیکھی وہ چار گواں کہاں سے لائے اور اگر وہ چار گواں نہیں لائے گا اسے میں قتل کرے گا تو وہ مقاتل بن جائے گا اور اگر اس حرام بچے کو اپنے سر پہ تھوپ لے گا تو وہ کیا کریں دو جواب ہمیں روایات سے پتا چلتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کے معاملے کا فیصلہ فرما کہ اللہ ہماری رہنمائی کر یہ جو معاملہ بشو پرابلم پیش آئے اتنی پیچید گئے کم اصلاح درپیش ہو گئے اللہ تو اس کے معاملے کا فیصلہ فرما اور پھر ان کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے مادی آیات نازل ہوئیں حد لعان کے حوالے سے لعان کا طریقہ جو ہے وہ واضح کیا گیا اور کچھ عوائیات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلال بن امیہ نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قزف جاری ہوگی کہ تم نے اتنی بڑی بات اپنے بی بی کیلئے کہہ دی لاؤ ثبوت ورنہ تم پر حد قزف جاری ہوگی تو اس پر آتا ہے کہ صحابہ اکرام تجھے پریشان ہوئے حضرت حلال نے قسم کھا کر کہا کہنے لگے کہ اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں واقعی صحیح بات کہہ رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے میرے کانوں نے سنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل کرے گا جو میری پیٹ بچا دے گا واہ دیکھیں یقین اللہ کو سچ بڑا پسند ہے نا ایک دن ایسا ہوگا کہ سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی اور ویسے بھی دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا اللہ پر توقل کیسا تھا کیسا یقین تھا نا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ سے راضی تھے پر اللہ ان سے راضی تھا مطلب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو اپنی سچائی پر اتنا یقین اور اتنا ایمان تھا اور پھر یہ یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجائے وہ میری پیٹ کو کوڑوں سے بچانے کے لئے کوئی حکم نازل کر دے گا جب اتنا یقین ہو جب اتنا توقل ہو فیسوں سے پھر اللہ محبت بھی کرنے لگتا ہے سچوں کو اللہ ویسے بھی محبوب رکھتا ہے سچوں کی سچائی کا ان کو فائدہ دیتا ہے اور توقل کرنے والے تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ اپنے محبوبوں کیلئے حکم نازل کرتا یہ ہے صحابہ اکرام جب اللہ پر یقین کرتے تھے اللہ پر اعتماد کرتے تھے تو اللہ واقعی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا اور ان کے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوتی جب ایسا تھا پختہ یقین کہ مجھا یقین ہے کہ اللہ میری پیٹ کو بچائے گا تو اللہ نے بچا دیا تھا اللہ نے یہ لعان کی آیات نازل کی اور اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ ایسا شہر کیا کرے گا ایسا شہر اپنی بی بی پر الزام لگانے کے لئے جس کو اس نے اس حالت میں دیکھا ہے پانچ قسمیں کھائے گا چار قسمیں کھائے گا پہلی چار قسموں میں وہ ہی کہہ گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں اور پھر پانچویں قسم کھا کر یہ کہہ گا کہ اگر میں اپنے الزام میں سچا نہ ہوا اور میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور ظاہرے کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا قسم کھا کر اور اسی طرح پھر اب جب شہر نے قسم کھا لی تو الزام بی بی پر لگ جائے گا اب کیا بی بی گیٹوے نہیں کر سکتی اگر وہ بھولی ہے اور شہر غلط الزام لگا رہے وہ پاک دامن ہے اور وہ غلط الزام لگا رہے تو بی بی کے بچنے کا طریقہ یہ کہ پھر بی بی پانچ قسمیں کھائے گی پہلی چار قسمیں وہ یہ کھائے گی قسم اللہ کی کھا کر کہہ گی کہ یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے اور پھر پانچویں الزام وہ قسم یہ کھائے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوئی تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اور مجھ پر اللہ کی لعنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بولایا ان دونوں کو طریقہ سکھایا کہ پہلے حضرت علال بن عمیہ نے قسم کھانی ہے اور جب مدعا جو غیر وہ بی بی پر پڑ جائے گا تو وہ ایسے ٹال سکتی ہے بہرحال پہلے حضرت علال بن عمیہ کی باری تھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب صحابہ موجود تھے اور کچھ روایات میں حضرت ابو بکر کا نام آتے اور کچھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا نام آتا ہے کہ وہ کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت سخت ہے یعنی جھوٹا یہ حد قضب سے بچنے کے لیے اب جھوٹی قسم نہ کھا جانا دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے حضرت علال بن عمیہ سچے تھے ان کا اپنی صداقت پر یقین تھا تو لہٰذا انہوں نے پانچوں قسمیں کھائیں اب ظاہر ہے مدہ کس پر پڑ گیا بیوی پر پڑ گیا دونوں میں سے ایک تو جھوٹا تھا بیوی جھوٹی تھی تو بہرحال بیوی نے کیا کہا بیوی بھی جب اٹھی تو بیوی کو بھی سب نے سمجھایا کہ دیکھ اس نے قسمیں کھا لی اب تو جھوٹی ہے اب تو جھوٹی قسم نہ کھانا دنیا کا عذاب جو ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ شدید ہے لیکن اس نے روایات میں آتا ہے کہ یہ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں اپنے میں اپنے قبیلے والوں کو رسوانی کروں گی میں اپنے قبیلے والوں کو کبھی رسوانی کروں گی اور اس نے چاروں قسمیں کھائیں اور اس نے پھر پانچویں قسم اپنے لانت کی بھی کھا لی اور گویا پھر اس کو بھی بری ذمہ کر دیا گیا نہ حد اس پہ جاری کی گئی نہ حد اس پہ جاری کی گئی کیونکہ دونوں نے قسمیں کھا لی تھی تو بہرحال ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب لعان کا معاملہ ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق رونما ہو جاتی ہے اور طلاق جو بائن اس کے بعد طلاق جو لعان کے بعد ہوتی ہے یعنی جب شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا دے اور اتنی بڑی درار آپ اس میں رشتے میں پڑ جائے تو لعان کے بعد جدائی لازم ہو جاتی ہے طلاق اسی وقت ہو جاتی ہے اور طلاق جو ہے وہ رجائی نہیں وہ بائنہ ہوتی ہے یعنی اس کے بعد نہ رجوع کا امکان ہوتے اور نہ اس کے بعد تجدید نکاہ کا امکان ہوتے یعنی ان کی عبدی آپس میں جدائی کا تصور ہو جاتا ہے طلاق بائنہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کو اس ماں کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے لیکن اس کو ولد الحرام کہنا اور ولد الحرام کہنے والے پر حد قزف جاری کر دی جاتی ہے اور اسی طرح وہ اپنی ماں ہی سے میراس پاتا ہے اور وہ اپنے باپ کی مراز سے محروم ہو جاتا ہے بہرحال بہت وضاحت سے حکمات لاان کے جو ہیں وہ موجود ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے بہت وضاحت سے سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ سمجھا دیئے تاکہ معاشرے کے اندر بے خیائی فہاشی اور یعنی کے حکمات کو روکنے اور اس کے انصداد کے طریقے وضا کیے جا سکیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس پرنور صورت کے پرنور حکمات کو سمجھ کر ان حدود کے نفاس کی تعلیم اور اس کی اہمیت معاشرے تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرما دے ربنا لا تزیع قلوبنا معتا اسحاتیتنا وحبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا وحام سبحانک اللہماما بخمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین